دوستو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا اور سب سے تیجی سے گروہ کرنے والا میوزی کلچر ہپ اپ ہے اور آج سے 48 سال پہلے 1973 میں ڈی جے کول ہرگ نام کے سکش نے USA کے نیو ایک شہر میں اس کی شروعات کی تھی جس کو فادر آف دی ہپ اپ بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد دوستو انڈین ہپ اپ اور دیسی ہپ اپ کا جنم ہوا جس میں بہیمیا یو یو ہنی سنگھ لیل گولو بادشاہ رفتار اور اکہ نے اپنی پنجابی ریپ سانگز نکال کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بینائی ان پنجابی ریپرز کے ساتھ ہم ایمی وے بینٹائی کا بھی نام لینے نہیں بول سکتے ہیں تو آج ہم اس لائف سٹائل ویڈیو میں بات کریں گے ایمی وے بینٹائی کی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک جرور دیکھئے گا شاید آپ کو ایمی وے کے بارے میں کچھ ایسی باتیں پتا چلیں جو آپ نہ جانتے ہوں اور اگر آپ ایمی وے کے ریپ کے سٹائل کے فین ہو تو اس کے لیے ان کو ایک لائک تو بنتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایمی وے بینٹائی کا پورا نام تھا بلال شیک اور ان کا جنم مسلم فیملی میں ہوا تھا اور ان کا سٹیج نیم ایمی وے ہے جو کی ایمی نم اور لیل وین دو ریپرز کے نام سے کمبینیشن سے بنا ہے ایمی نم کا ایمی اور وین کا وے اس طرح ان کا نام ایمی وے پڑا اور ان کا جنم 13 نومبر 1990 میں کرناٹکہ سٹیٹ کے بینگلورو شہر میں ہوا لیکن آج کل یہ ممبئی میں سیٹلڈ ہیں اور 2021 کے حساب سے ان کی عمر 25 سال ہو چکی ہے ایمی وے نے اپنی سکولنگ لکشدام ہائی سکول ممبئی سے کی ہے ٹینتھ کلاس تک تو ایمی وے اپنی سٹڈیز میں بہت ہی اچھے تھے لیکن 11 سٹینڈر تک پہنچتے پہنچتے ایمی وے کا سارا دیان ریپ کی طرف ہو گیا تھا اور جس وجہ سے ایمی وے بارمی کلاس میں فیل ہو گئے تھے اور ایک بار تو ایمی وے ڈپریشن میں چلے گئے تھے پیشے سے ایمی وے بنٹائی سنگر, ڈانسر, ریپر, سانگ ریٹر, میوزک کمپوزر, ایڈیٹر اور یوٹیوبر بھی ہیں اور یوٹیوپے بھی ان کے 15 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اور یہ انڈین میوزک انڈسٹری کے سیلف میڈ آٹسٹ ہیں تو اب دوستو بات کر لیتے ہیں ایمی وے کے کریئر کے بارے میں پڑھائی میں زیادہ دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ایمی وے نے سارا دھیان اپنا ریپ سیکھنے پر لگا دیا انہوں نے پھر اپنی پڑھائی کے بعد ہیپ آپ میوزک کو لرن کرنا شروع کیا شروع شروع میں بنٹائی نے مجاک مجاک میں اپنی ریپ ویڈیوز بھی بنائی جس کو لوگوں نے بہت ہی پیار دیا اس کے بعد دوستو بنتائی نے ریپ کو سیریسلی لینا شروع کیا پھر بنتائی نے ریپ پر بننے کے لیے بہت ہی زیادہ سٹگل کیا اور بہت ہی زیادہ ہارڈ وک کیا اور پیسے کمانے کے لیے ہارڈ روک کیفے میں انہوں نے ایزے ہیلپر بھی کام کیا کیونکہ ریپ میوزک بنانے کے لیے ان کو کبھی بھی اپنی فیملی کی طرف سے منی کی کوئی بھی سپورٹ نہیں ملی تھی پر پھر بھی انہوں نے اپنی محنت سے پیسے جوڑ کر دوہیار تیرہ میں گلنٹ لوک نام کا گانا ریلیس کیا اس انگلیش ریپ سانگ پر بنتائی کو یوٹیوب پر چار لاکھ ویوز آئے شروع شروع میں بنتائی انگلیش میں ہی ریپ کیا کرتے تھے پھر ان کے پتہ نے ان کو ہندی میں ریپ کرنے کے لیے ایڈوائزٹ کیا تاکہ انڈینز ان کی ریپ کو ایزیلی سمجھ سکیں پھر دوہیار چودہ میں ایمی وے نے اپنا پہلا ہندی ریپ سانگ دیا جس کا نام ہے اور بنتائی یہ ریپ سانگ ان کا بہت ہی زیادہ ہٹ رہا جس کے آج نائن ملین سے بھی زیادہ ویوز ہیں اسی طرح کرتے کرتے ایمی وے اپنی محنت کے بلبوتے پر میوزک انڈسٹری میں پورے فیمس ہو چکے تھے تو بات کر لیتے ہیں دوستو ان کے وارڈز کے بارے میں پھر دوہیار سولہ میں ریڈیو سٹی فریڈم آوارڈ بھی ان کو جہاں وہ کام کیا کرتے تھے ہارڈ روک کیفے کی طرف سے ملا پھر ایمی وے کو دوہیار ستارہ سے لے کے دوہیار رونی تک لگاتار بیسٹ ہپپ آرٹسٹ کا اوارڈ بھی دیا گیا جس کو پیپلز چوائز آوارڈ کہا جاتا ہے پھر دوہیار رونی میں بھی ایمی وے کو ان کے سانگ فری ورس فیرسٹ کے لیے ایم ٹی وی روپ میوزک وارڈ کی طرف سے بیسٹ انڈین ایکٹ وارڈ دیا گیا کولیبریشنز کی بات کرے تو دوہیار ستارہ میں ایمی وے اور رفتار کی سڑک گانے میں کولیبریشن دیکھنے کو ملی لیکن دوہیار ستارہ میں رفتار نے ایمی وے کو ایک بار ڈس کیا اس کے رپلائی نے ایمی وے نے اپنا گانا سمجھ میں آیا کیا ریلیز کیا اس کے بعد رفتار نے پھر اس کے گانے کا رپلائی کیا شیخ چلی یہ اس حلسلہ دونوں میں کافی ٹائم تک چلا اور ایمی وے نے اپنا لاسٹ گانا گرفتار دے کر رفتار کو رپلائی کیا پھر دوہیار انی میں بنتائی نے اپنا قدم بولی ووڈ انڈسٹی میں رکھا جس میں انہوں نے زویا اکتر کی فلم گلی بائے میں اصلی ہپ ہپ گانا دیا ابھی ریسنٹلی دوہیار اکی میں بھی ایمی وے نے کرس گیل کے ساتھ زائمائی کا ٹو انڈیا گانا بھی ریلیز کیا ہے اب چلیے دوستو ملواتے ہیں ایمی وے کے پریوار سے ان کی فیملی میں چار ممبرز ہیں ان کے مردر فادر ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے لیکن ان کے ناموں کی جانکاری ہمارے پاس نہیں ہے لیکن سکرین پہ آرہی پکچر میں آپ ان کی فیملی کو دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں ایمی وے کی انکم کے بارے میں ایمی وے منت کا ساتھ سے نو روپے کماتے ہیں اور یہ شو کا تین سے چھے لکھ روپے چارج کرتے ہیں اور اگر ان کی انکم کی بات کریں تو یہ پچاس سے ستر لاکھ روپے انکم کما لیتے ہیں چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں ایمی وے کے نیٹ ورث کے بارے میں دو یار اکی کے کارڈنگ ایمی وے کی نیٹ ورث 2.5 ملین یو ایس ڈی ڈالر ہے اگر ان کو انڈیا روپیز میں کنورٹ کریں تو یہ ستارہ کروڑ روپے بنتا ہے اور ان کی انکم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے جیسے کی سانگز ایونٹس اور سپانسر شیپز چلیے دوستو آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں ایمی وے اپنی فیملی کے ساتھ ممبئی میں ہی رہتے ہیں چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں ایمی وے کے کارز کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک ہیرو کا بائیک ہے اور باقی کار کلیکشن کے بارے میں ہمیں کوئی جانکری نہیں ملی ہے تو یہ تھی دوستو ایمی وے کی لائفشٹیل ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے دعا شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آج کے لیے بس اتنا ہی تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تھینکیو سو مچ